ہیلو فرینڈز ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے کہ مردانہ اور زنانہ پوشیدہ امراض کے بارے میں کہ اگر آپ کے اندر کچھ سیکسول فنکشن حراب ہوتے ہیں تو اس میں زنگ کا کیا رول ہے مردوں اور عورتوں کے اندر تو سب سے پہلی بات اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ زنگ کا سپلیمنٹ لیں تو آپ نے سپلیمنٹ نہیں لینا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ٹیسٹ کریں گے زنگ کا ٹیسٹ کریں گے اگر آپ کی بارڈی میں ڈیفشنسی ہے تو پھر آپ نے زنگ لینا ہے وگرنا نہیں لینا اس کے بعد زنگ کی ڈیلی ڈوزے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آٹھ ہیم جی آٹھ ہیم جی سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وارٹر سالیبل نہیں ہوتا مگنیشم کی طرح یہ انٹرمیڈیٹلی یعنی درمیانی رفتار سے بارڈی کے اندر سے نکلتا ہے بارڈی میں سٹور ہوتا ہے اس لیے آپ اس کی کم مقدار کھائیں کیونکہ اگر یہ سٹور ہوگا تو آپ کو نقصان کرے گا جیسے الٹی آنا یا اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ زنگ جو ہے یہ فیمل جو فرٹیلٹی ہے یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اگر کمی ہو تو فیمل کے اندر جو ہارمون کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مردوں میں جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی یہ بڑھاتا ہے زنگ اور میل جو ہارمون ہوتے ہیں ان کی کمی کو پورا کرتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے ڈائیٹ سے بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی ڈائیٹ چینج کریں گے جن چیزوں کے اندر زنگ موجود ہے وہ کھانی ہے لیکن اگر آپ کا میتہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو ویٹامن ہیں وہ ابزاب نہیں ہوں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ